مقالہ نگار ہمارے علی جناب پوفیسر عبد الحمید اکبر صاحب صدر شعب اردو و فارسی گلبرگا یونیورسٹی ہیں آپ کے مقالے کا موضوع ہے رہبانیت اور تصوف میں تصور ترک دنیا آپ پر یہ منحصیر ہے کہ آپ اپنا مقالہ اختصار کے ساتھ پڑھیں یا تھوڑا وقت لے کر کے بھی گنجائش ہے پندرہ بیس منٹ کے اندر آپ اپنی گفتگو مکمل فرمائے لیکن یہ کامیاب سیشن جو آگے بڑھ رہا ہے اور اس سلسلے کی آخری کڑی علی جناب پوفیسر عبد الحمید اکبر صاحب ہیں یا آپ کے سامنے موجود ہیں آج کے اس اجلاس کی مجلس صدارت اور سرپرستان مجلس حضا مختلف یونیسٹیوں سے تشریف لائے وے پروفیسر حضرات علماء مشاقی دانش وران قوم ملت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے عبدال مزباہی صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے اور میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی تھی کہ سفدر جب وقت زیادہ لے سکتے ہیں تو اکبر کیوں نہیں نہیں اس سے پہلے ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تھی میں جوڑنا چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا اس کی افہام و تفہیم میں اجلس سے کام مت لیجئے میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا اچھا بات یہ ہے کہ وہ دیکھئے اس لئے بھی میرا حق بنتا ہے کہ وہ امام ہے اور میں مختدی ہوں اور مختدی کو چاہیے کہ امام کی اتباع کرے لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت نہ لو آپ نے سنا ابھی میرے اس مقالے کے انوان کے سلسلے میں کہ روبانیت اور تصوف میں ترک دنیا کا تصور تفسیر مظہری میں اللہ ما سنا اللہ پانی پتی لفظ رہبانیت کی تشریح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں یعنی عبادت اور ریاضت میں مبالغہ اور لوگوں سے خطے تعلق کے علاوہ جائز اور مباہ خواہشات کو بھی ترک کر دینا فرہنگ آصفیہ میں راہب کے مانا گوشہ نشین زاہد تاریک الدنیا اور رومن کیتھولک کا درویش بتائے گئے ہیں پیر محمد کرم شاہ زہری نے تفسیر زیاؤل قرآن میں قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ راہب اس عبادت گزار کو کہتے ہیں جو دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ خانخاہوں اور حجروں میں مصروف ذکر و فکر رہتا ہو خومی انگریزی اردو لغت مرتبہ ڈاکٹر جمیل جالبی میں تاریک الدنیا راہب کے لئے انگریزی میں مانک کا لفظ ملتا ہے جبکہ رہبانیت اس کے لئے جبکہ رہبانیت کے لئے مانکشنس اور مانکھٹ کے الفاظ موجود ہیں عبداللہ یوسف نے قرآن حکیم کی انگریزی تفسیر میں رہبان کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے رہبان منس مانکس من who have renounced the world غیاس اللغات کے مطابق رہبانیت عیسائیت کا زہد ہے اور وہ لذات شرعیہ جیسے شادی بیاہ امدہ اور لطیب غزہ سے اپنے نفس کو باز رکھتے تھے رہبانیت کی ابتداء کن حالات میں ہوئی اور کن لوگوں نے کی اس سلسلے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے جس سے حقیقت حال قل کر سامنے آجاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر جابر لوگ غالب آگئے اور انہوں نے فسخ و فجور کا بازار گرم کر دیا اہل ایمان نے غیرت ایمانی سے ان کے خلاف جہاد کیا ان کے ساتھ جنگ کی لیکن تین مرتبہ انہیں شکست ہوئی اور صرف چند لوگ زندہ بچے اور وہ پہاڑوں کے غاروں میں منتشر ہو گئے اور انہوں نے رہبانیت کا آغاز کیا ان میں سے کچھ لوگ تو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور بعض نے کفر اختیار کیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ورہبانیت نبت دعوها ما کتب نع علیہم اللہ ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها فما رعوها حق رعایتیہ یعنی اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا البتہ انہوں نے رضا الہی کے حصول کے خاطر اسے اختیار کیا تھا پھر اسے وہ نباہ نہ سکے جیسا کہ اس کے نباہنے کا حق تھا ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ترک دنیا کو مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنایا اور راہ اعتدال سے ہٹ گئے لوگوں کا مال نہاق کھاتے رہے عیسائی مذہبی رہنماؤں کو خرونِ استہ میں جب جو تسلط اور اقتدار حاصل رہا اس سے انہوں نے اپنے عقیدت مندوں سے کس طرح ناجائز فائدہ اٹھایا اس کی اروداد بھی بڑی عجیب اور علمناک ہے میں پھر پیر محمد کرم شاہ ذریعہ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کا اظہار کیا اقتباس ملاحظہ ہو کیتھولک فرقے کا پوپ جنت کے ٹکٹ فروخت کیا کرتا تھا اس کے نائب بھی بخششِ گناہ پر پروانے لکھ دیا کرتے تھے اور خریدار اپنی مالی استطاعات کے مطابق اس کی قیمت ادا کیا کرتا تھا بادشاہوں شہزادوں عمرہ وزارہ اور خوم کے دولتمند طبقے کی خاطر حلال کو حرام حرام کو حلال کر دیا کرتا تھا اور اس طرح ان سے مو مانگے نظرانے اصول کرتا تھا رشوت لے کر مخدمات کا فیصلہ کرتے اور اس کی علاوہ اور بھی متعدد طریقے تھے جن سے وہ دولت کے پجاری دولت جمع کرنے میں شب و روز مصروف رہا کرتے تھے اس موقع پر حضرت عدلالہ ابن مبارک کا یہ شیر مناسب حال معلوم ہوتا ہے کہ وَحَلْ اَفْسَدَتْ دِينُ اِلَّا الْمُلُوكِ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرْحُبَانُهَا یعنی دین کو محس بادشاہوں علماء سوء اور تاریک الدنیا راہبوں نے خراب کیا ان کے اس ناروہ اطوار پر لوگوں کے مال کھانے کی صداقت ہمیں قرآن مجید سے بھی مل جاتی ہے ارشاد ربانی ہے اِنَّا قَسِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَرْحُبَانِ لِعَكُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ یعنی اے مسلمان یعنی ان کے علماء اور گوشہ نشین راہبوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دوسروں کا مال نہاق کھاتے ہیں اس قدر لغوی تحقیق قرآنی شواہیت حدیث اور تاریخی ثبوت سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلق رہبانیت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف عیسائیوں کی بیدعت ہے اللہ جل وعلا نے تو ان پر فرج یا واجب تو نہیں کیا تھا مگر انہوں نے خود اپنی طرف سے خدا کی خوشنو دی وہ رضا مندی کے نام سے یہ گوشہ گیری کی رسم نکال لی تھی جنگل میں تکیہ بنا کر بیٹھتے نہ بیوی اور نہ بچے ہی ہوتے نہ کماتے اور نہ تو کچھ جمع کرتے محض عبادت میں بیٹھے رہتے اللہ کے بندوں سے ملتے جلتے نہ تھے اسی کا نام انہوں نے رہبانیت یا تر کے دنیا رکھ لیا تھا مگر اس کے پردے میں وہ دنیا کماتے تھے لیکن اللہ کے نزدیک کو ملعون و مبغوظ ہوئے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کی ترغیب دی ہے خواہشات نفس کی پیروی سے روکا دولت کی محبت اور دنیاوی آسائشوں میں غرق ہونے سے منع کیا لیکن اس نے تر کے دنیا نفس کشی کا وہ طریقہ مسلمانوں کو نہیں سکھایا جو عیسائیت کے نظام رہبانیت کا خاصہ ہے اسلام نے شادی تجارت زراعت اور سنت وغیرہ کی اجازت دی ہے پاک صاف رہنے کے علاوہ ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں کے حقوق کی ادائی کی کو لازم خرار دیا اور یعنی اسلام میں لا رہبانیت افل اسلام کی بات بھی بہت صوفیہ اکرام کی کتابوں میں ملتی ہے کہ اسلام میں رہبانیت اور تر کے علاق نرے تجرد اور سہرہ نشینی وہ کوہ نوردی کیلئے کوئی شہ کی کوئی شہ نہیں ہے حضرت ابو امامہ باہولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز ایک مرتبہ غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پر گئے ہمارے ایک ساتھی کو غار کے خریب پانی کا چشمہ نظر آیا قیال ہوا کہ یہاں رہائش کے لئے غار پانی کے پینے کے لئے پانی اور کھانے کے لئے سبزیاں بھی کافی ہیں دنیا سے بے تعلق ہو کر ہمارا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرنے کے لئے حضور سے اجازت چاہی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبوس نہیں کیا گیا بلکہ ملت حنفیہ دے کر بھیجا گیا ہوں جس میں آسانی اور فراقی ہے روبانیت کے مفہوم اصلی یعنی خوف الہی کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فیض بنیاد ہے جس کے روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں لیکل امت رہبانیت رہبانیت حاضی الامہ الجہاد فی سبیل اللہ یعنی ہر امت کے لئے رہبانیت ہے اور میری امت کی رہبانیت راہ خدا میں جہاد ہے نصارت و ظالموں اور جابروں سے اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لئے جنگلوں پہاڑوں کی راہ لی لیکن غلامان مصطفیٰ علیہ تحت و السنہ کے لئے یہ طریقہ کار روا نہیں باطل کے سامنے سینہ سپر رہنا سیف و سنان و خلم و زبان سے مارکہ جہاد گرم رکھنا اور اسی حالت میں جان دے دینا اسلامی رہبانیت کا کمال ہے کیونکہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی سب حضورز و تعلقات سے واقعاتاً الگ ہو کر اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے میں بھی کچھ چھوڑتا جا رہا ہوں بہرحال ترک دنیا کا ایک مفہوم وہ ہے جو خران حکیم نے مسیحی راہبوں کے حوالے سے رہبانیت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے مسیحی راہب دنیا کی زندگی سے کنارہ کش ہو کر ویرانوں میں خانخواہیں بنا کر رہتے تھے ترک دنیا کا یہ مفہوم تصوف میں متصور نہیں بلکہ دنیا کے ہنگاموں میں رہ کر روحانیت کی تلاش اور حقیقتِ ازل کا خرب حاصل کرنے کی جد و جہت کرنا ہی شریعت اور طریخت کا حاصل ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدنیا مزرعت الاخرہ یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ اس تیارہ اس تصور کی بہترین تشریح کرتا ہے قاضی محمود بحری مفتاح الجنان میں لکھتے ہیں کہ فقیر سے دریافت کیا گیا کہ دنیا کیا ہے تو جواب میں کہا جو خوبہ میں کام نہ آئے آخری صفحے کا کچھ پیاری گراف پڑھ رہا ہوں دنیا کی تعریف میں آپ نے سنا ہوگا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مسنوی شریف میں فرما گئے اس کے لئے میں چاہوں گا کہ یہ شیر اس کو کیونکہ پوری دنیا میں مولانا روم کی مسنوی جس انداز میں پڑھی جاتی ہے اس انداز میں شیر پڑھنا بھی دراصل وہ بھی تصوف ہے چیست دنیا از خدا غافل بدن چیست دنیا از خدا غافل بدن نقماش نقر فرزند یعنی ازباب خانہ داری بیوی بچے سونا چاندی یہ چیزیں دنیا نہیں ہیں بلکہ ان چیزوں کی محبت میں خدا سے غافل ہونا یہ دنیا ہے دنیا کو پانی سے اور انسان کو دل کی کشتی سے مثال دیتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں میں ترجمہ کر رہا ہوں یعنی دنیا پانی کی مانند ہے اور انسان کا دل کشتی کی طرح ہے اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کی تباہی ہے اور اگر کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کی سلامتی ہے الغر جو چیز دنیا جو چیز خدا تعالی سے غافل کر کے اپنی محبت میں پھنسا لے وہی دنیا ہے اور صوفیہ اکرام کے یہاں ترک دنیا کا مطلب ترک دنیا نہیں بلکہ ترک محبت دنیا ہے بلکہ ایک مخام ایسا بھی صوفیہ کے پاس آتا ہے کہ ترک دنیا کو بھی ترک کر دینا ترک ترک ان حضرات پر روبانیت کے ہم معنی ترک دنیا کا الزام نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ وہ صرف گوشہ نشینی اور فاخہ کشی ترک علائق عبادت اور ریاضت ہی نہیں کرتے بلکہ عوام کی خدمت ان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے سادی شیراس کی زبان میں کہ طریقت بجس خدمت خلق نہیں ستا طریقت خدمت خلق کے سوا کچھ نہیں ہے مردم بیزاری یہاں بالکل نہیں اکابر صوفیہ کی ترک دنیا سے کیا مراد ہے قاجہ نظام الدین محبوب الہی کے صرف ایک مثال ارس کرتا ہوں فوائد الفعاد میں ہے فرماتے ہیں ترجمہ ہے ترک دنیا کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے کو برہنہ کر دے مثلا لنگوٹا باندھ کر بیٹھ جائے بلکہ ترک دنیا یہ ہے کہ لباس پہنے کھانا بھی کھائے اور جو کچھ میسر آئے اس کو استعمال کرے لیکن اس کے جمع کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو اور اپنے دل کو کسی چیز میں فنسائے نہیں یہی دراصل ترک دنیا ہے اور کچھ میں چھوڑ رہا ہوں آخری پیرگراف فقیر تاریک الدنیا ہوتا ہے اس کا فخر جو بجائے خود ایک اسلامی اصول ہے ارشاد رسول پاک الفقر فقری یعنی فقیری پر مجھے فقر ہے یعنی رہبانیت غیر اسلامی اصول ہے اس فقر و رہبانیت کے سلسلے میں ڈاکٹر اللہمہ اقبال نے مسلمانوں کو جگانی کی کوشش کی ہے کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانی اسلامی تعلیمات کی روح سے فقر اور رہبانیت ایک دوسرے کی زد ہیں اسی لئے لا رہبانیت افیل اسلام سے واضح ہے صوفی راہبوں کی گوشنشینی سے سخت بیزار ہے اور اس کی زندگی تو سراپہ ہنگامہ اور سراسر انقلاب ہوتی ہے اس کی کشتی ہمیشہ توفان کا مخاولہ کرتی ہے سکوم پرستی راہب سے فقر بیزار فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ توفانی فقیر راہبوں کے اصول حیات کے خلاف تو ہمیشہ اپنی روح اور اپنے بدن کی میدان جنگ میں نمائش کرتا رہتا ہے یعنی وہ راہبوں کی طرح جنگلوں میں خلوت کی زندگی بسر نہیں کرتا مسلمان آج اس فقر کی بازیات کر لیتا ہے تو دنیا و آخرت میں سرخ روح ہوگا چونکہ اس نے جب سے یہ دولت فقر کھو دی ہے اس کے پاس ابنا حضرت سلمان فارسی کی پاکیزہ اسلامی صیرت یعنی تقوی باقی رہ سکا اور نہیں حضرت سلمان علیہ السلام جیسی حکومت وہ سلطنت اسے حاصل ہو سکی ڈاکٹر اقبال کا شیر پڑھ کے میں قتم کر رہا ہوں یہ فقر یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے رہین دولت سلمانی اور سلمانی بہت شکریہ خدا مشاء اللہ یہ تھے علی جناب پوفیسر عبد الحمید اکبر صاحب جو رہبانیت اور تصوف میں تصور ترک دنیا پر گفتو کر رہے تھے اور ترک ترک